بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کتاب درس اخلاق کا چوتھا درس آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے انسان کا سرابہ خدا کا حکم ہے کہ انسان خود اپنے خلقت پر گور کرے پانی کا ایک قطرہ قدرت خدا سے بدن کے ایک عظیم کارخانے میں تبدیل ہو گیا ہے ہڈیوں کا ایک جالسہ بدن میں بچھا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ انتہائی مناسب ہے کہتے ہیں کہ ہاتھ کے پنجے میں چونتیس ہڈیاں ہوتی ہیں اگر اتنی ہڈیاں نہ ہوں تو آدمی سخت مشکل کا شکار ہو جائے مٹھی بند کرنا کوئی چیز اٹھانا اونیا فیلانا یا سمیٹنا دشوار ہو جائے ہر ہر عزو میں خدا کی حکمت نظر آتی ہے کوئی رگ اور کوئی ہڈی نہ کم ہے اور نہ زیادہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جسم کا کوئی عزو بے فائدہ ہے اپینڈکس تقریباً تیس چالیس سال پہلے ڈاکٹر کہا کرتے تھے کہ جسم میں ایک عزو زیادہ ہے اپینڈکس کی آنٹ کو وہ غیر ضروری سمجھتے تھے انگلی بھر لمبا وہ ایک آنٹ کا ٹکڑا ہے جس میں غزہ جاتی ہے تو اسے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا غزہ جا کر پلٹ آتی ہے اور اس کے کچھ ذرات وہیں رہ جاتی ہیں اس کے نتیجے میں تافون اور بدبو کا امکان رہتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو یہ کسی نہ کسی بیماری کا سبب بنتا ہے اسی لیے یہ امیر لوگوں کی رسم بن گئی تھی کہ یہ صحت مند ہوتے ہوئے بھی وہ آپریشن کروا لیتے تھے اور اپینڈکس کی آنٹ نکلوا دیتے تھے لیکن آج مزید تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تیس چالیس سال پہلے کے ڈاکٹروں نے غلط کہا تھا آت کا یہ ٹکڑا اضافی نہیں ہے بلکہ ایک اہم کام انجام دیتا ہے وہ یا خطرے کی گھنٹی بن جاتا ہے جب بھی میدے کی آتوں میں تافون کی ابتداء ہوتی ہے تو اپینڈکس کی آت میں درد ہونے لگتا ہے اس درد کا علاج کرنے کے لیے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور مرض پر ابتدائی مرحلے میں قابو پا لیا جاتا ہے اگر اپینڈکس کی آت نہ ہو اگر ایسا ہو جائے تو پھر مرض کا علاج آج کے ڈاکٹروں کے بس میں نہیں رہتا درد کا احساس درد کا احساس انسان کے لیے نعمت ہے درد محسوس ہوتا ہے تو آدمی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور مرض خدا کے فضل کرم سے قابو میں آ جاتا ہے اگر درد نہ ہو تو آدمی دوا کی فکر ہی نہ کرے اور جسم میں بیماری اندر ہی اندر فیلتی چلی جائے یہ درد ہے جو الارم کی طرح بروقت بتا دیتا ہے کی خطرہ سر پر ہے اس طرح ڈاکٹر گویا بیماری کے مجرم کو رنگیں ہاتھوں پکڑ لیتا ہے اور اس پر خدا کے فضل سے قابو پا لیتا ہے سرطان کا مرض اتنا خطنناک ہے کہ اگر بڑھ جائے تو جان لیوہ ثابت ہوتا ہے لیکن دد کا احساس ہوتے ہی علاج شروع کر دیا جائے تو اس پر قابو پانا ممکن ہو جاتا ہے شیخ بو علی سینہ کے بقول جو شخص علم حیات یعنی ستاروں کے علم اور علم تشریح سے خدا کو بھی پہچان نہیں سکتا بعض لوگ بو علی سینہ کے اس قول کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منصوب کرتے ہیں بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی جتنا زیادہ آزائے بدن کی حکمتوں اور اجرام فلقی کی حرکتوں پر غور کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ قدرت خدا کا قائل ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ خدا کی حکمتیں اسے متاثر کریں گی اور وہ بے اختیار کہے گا یہ سب کچھ اتفاق سے پیدا نہیں ہو سکتا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے جو بڑی حکمتوں والا ہے فطرت کا انتخاب مادہ پرست لوگ کیسی ناماکول بات کرتے ہیں کہ فطرت یا نیچر نے چاہا کہ وہ ایسے انسانی بدن کی صورت اختیار کرے اور اس طرح کائنات کا روپ دھار لے حالانکہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فطرت یا نیچر مادہی پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں اکل و شعور اور سمجھنے یا کچھ چاہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی پس یہ کتنی ناماکول بات ہے کہ ایک طرف کہا جائے کہ نیچر میں کچھ جاننے کی چاہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی دوسری طرف کہا جائے کہ نیچر نے کچھ چاہا جب فطرت یا نیچر خود اقل نہیں رکھتی تو بھلا کیسے وہ اقل رکھنے والے انسانوں کی شکل میں آ سکتی ہے قطرہ بھر نطفے میں جب شعور نہیں ہے تو بدن کے حکمتوں بھرے اتنے عظیم لیکن مقتصر کار کھانے کا روپ وہ کیسے دھار سکتا ہے فطرت یا نیچر جب محض مادے سے بڑھ کر نہیں ہے تو اسے کوئی دوسری شکل میں آنے کا انتخاب و اختیار بھلا کیسے حاصل ہو سکتا ہے مادے میں انتخاب و اختیار کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی آنکھوں اور پلکوں ہی پر غور کر لیجئے چھوٹے چھوٹے بال اوپر اور نیچے کے دونوں پپوٹوں پر سلیکے سے اگے ہوتے ہیں اتنے مناسب انداز میں اگے ہوتے ہیں کہ اوپر کا پپوٹا جب نیچے ملتا ہے تو اوپر اور نیچے کے بال آپس میں گڑمڑ نہیں ہوتے کچھ اس انداز اور زاویے سے اگے ہوتے ہیں کہ مٹی کے ذروں اور ہوا میں اڑتی ہوئی دیگر چھوٹی چیزوں کے خلاف ڈھال کا کام دیتے ہیں اور آنکھ میں انہیں پہنچنے سے روکتے ہیں اکل سے پائدل فطرت میں اتنی صلاحیت کہاں کہ وہ یہ سب خیال رکھے خلیے بائلوجی کے علم نے اب تک بہت ترقی کر لی ہے پھر بھی تحقیقات کا ایک کافلہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور اپنے ساتھ نئی نئی معلومات لا رہا ہے آج بھی سائنسدہ کہتے ہیں کہ آزائے بدن کی بہت سے حکمتیں اب تک ہمیں معلوم نہیں ہوئی ہیں اور ممکن ہے کہ بعد میں معلوم ہو جائیں انسان کے بدن میں بیشمار خلیے ہوتے ہیں ایک کانہی کو لے لیجئے اس میں تیس لاکھ ایسے ذرات ہوتے ہیں جن کو خلیے کہا جاتا ہے اگر یہ خلیے نہ ہو تو آدمی کو کچھ سنائی نہ دے ہمارے ایک عزیز میں سننے کی صلاحیت نہیں تھی انتہائی دقیق معاینے کرانے پڑے تو یہ نتیجہ نکلا کی تیس لاکھ میں سے سولہ ہزار خلیے کان میں نہیں ہیں اسی لیے سماعات کی قوت بھی نہیں ہے شیخ بولی سینہ کا یہ قول ملاحظہ کیجئے وہ کہتے ہیں کہ ایک لوہار کو کام کرتے دیکھ کر لوگ تاجب کرتے ہیں وہ لوہے کے ایک ٹکڑے کو پگھلا لیتا ہے اور سلاک کی شکل میں لمبا کر دیتا ہے اتنی سی بات پر لوگ حیرت کرتے ہیں لیکن وہ یہ غور نہیں کرتے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی میت چار آدمی بھی ذرا مشکل ہی سے اٹھا پاتے ہیں جب تک روح اس کے بدن میں تھی وہ محض ارادے کے ساتھ ہی چل پڑتا تھا بلکہ آسانی سے بھاگ دوڑ بھی سکتا تھا آخر یہ روح کتنی طاقتور ہے اور کہاں سے آئی ہے اس پر لوگ نہ تو غور کرے ہیں اور نہ ہی تاجب واقعاً خدا نے روح کو کتنی طاقت دی ہے خدا کے احسانات ہم جتنا غور کریں گے خدا کے احسانات اتنے ہی زیادہ ہم پر آشکار ہوں گے عقل کہے گی کہ ایسا خالق واقعاً شکر گزاری اور اطاعت کے لائق ہے دل بھی کہے گا کہ واقعاً اتنے دانا اور توانا خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رہنا چاہیے اور اس کے حکم کے خلاف سر نہیں اٹھانا چاہیے بزرگوں نے کہا ہے اور درست کہا ہے کہ انسان تو احسان کا بندہ ہوتا ہے اپنے محسن کا ممنون ہونا اس کی فطرت میں شامل ہے فطری طور پر محسن کے آگے سر جھک جاتا ہے لہٰذا انسان اپنی فطرت کے خلاف کام نہ کرے خدا سے بڑھ کر اور کون محسن ہوگا خدا کے احسانات سے بڑھ کر اور کس کے احسانات ہوں گے زوال نعمت سے پہلے چند سال پہلے کی بات ہے کہ میرے کانوں میں پی بھر گیا تھا کچھ دن تک مجھے کچھ سنائی نہ دیا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے صفائی گی ایک گھنٹے بعد دھلائی کی نوبت آئی کچھ دن کی محرومی کے بعد جب میں نے آواز سنی تو میں غیر معمولی حد تک خوش ہو گیا تھا اور کہنے لگا تھا خدا یا تو نے کتنی بڑی نعمت مجھے دی ہوئی تھی اور میں اس کی طرف توجہ تک نہیں دیتا تھا آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر گزاری تو کجا نعمتوں پر توجہ تک نہیں دیتا جب تک نعمت اس کے ہاتھوں سے لے لی نہیں جاتی اس وقت تک اسے اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوتا ہونا یہ چاہیے کہ زوال نعمت سے پہلے آدمی قدر نعمت پہچانے سورہ محمد آیت نمبر بارہ جو کافر ہیں وہ دنیا میں چین کرتے ہیں اور اس طرح بے فکری سے کھاتے پیتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے پیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں انسان کے جسم میں بھی یہ نعمتیں فراما ہیں اور اس کی روح بھی ترہ ترہ کی اخلاقی جذباتی اور عرفانی نعمتوں سے مالا مال ہوتی ہے انسان اپنے ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں دیکھتا ہے پوری دنیا نعمتوں سے بھری ہوئی ہے زمین و آسمان بلکہ کائنات خدا تعالیٰ نے انسان کے تصرف میں دے دی ہے اور اس سے بس یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنی زندگی کے کچھ لمحات شکر گزاری کے لیے وقف کر دے یہ شکر گزاری خود ایک نعمت ہے اس کا فائدہ خدا کو نہیں خود ہم کو حاصل ہوتا ہے شکر کے ذریعے نعمات خدا میں فراوانی پیدا ہو جاتی ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر ساتھ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں ضرور تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا شکر کے ذریعے یعنی اطاعت خدا کے ذریعے انسان بلند درجات اور زبردست کمالات حاصل کر لیتا ہے یقیناً شکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ محض زبان سے شکر ادا کیا جائے شکر سے مراد یہ ہے کہ احکام خدا کی پابندی کی جائے اور خوشنودی خدا ہی کی فکر میں رکھی جائے یہ شکر ہی ہے جو انسان کو ملائکہ سے بڑتر بنا دیتا ہے اور یہ ناشکری ہی ہے جو انسان کو جانوروں سے بدتر کر دیتی ہے جس طرح شکر کرنے کا فائدہ خدا کو نہیں خود انسان کو ملتا ہے اسی طرح ناشکری کا نقصان خدا کو نہیں خود انسان کو ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچاسی نفس جو کچھ بھلائی کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے جو کچھ برائی کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑتا ہے امید ہے کہ خداوند تعالی ہم سب کی مدد فرمائے گا اپنے قرب کی آلہ منزلوں تک رسائی کا ہمیں موقع دے گا ہمارا مقصد زندگی تو یہی ہے